کا سٹم ایریا ہے وہ کلیئر کر دوں گا تاکہ اوپر فنگس نہ لگے اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے میں ہوں آمیر گارڈنگ سٹوڈیو سے اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپنے ٹومیٹو پلانٹس کے اوپر یہ بیک سائٹ پہ آپ کو میرا کچن گارڈن ایریا نظر آ رہا ہوگا جہاں میں نے مختلف قسم کی سبزیاں لگائی ہوئی ہیں سبزیوں میں سے میں نے ٹومیٹوز بھی لگائے ہوئے ہیں دیسی والے ٹومیٹوز جس میں بڑے سائز کا پھل لگتا ہے ایسے رولز ہیں جنہیں ہم فالو کر کے ٹومیٹو پلانٹس سے اچھی یل لے سکتے ہیں اچھی کراپ لے سکتے ہیں تو ان بیسک رولز کو ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے اب کا مزید ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلیں اب ہم اصل مدے کی طرف آتے ہیں میرے ان ٹومیٹو پلانٹس کے اوپر بہت اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے اس بار اور اب تو یہاں فروٹ لگنا بھی شروع ہو گیا یہ دیکھئے گا ٹومیٹو کی اچھی کراپ لینے کے لیے آپ کو کچھ رولز کو فالو کرنا ہوگا ان میں سے تین بہت امپورٹنڈ ہیں وہ آج میں ایکسپلین کروں گا تو رول نمبر ون یہ ہے کہ آپ نے اس ٹومیٹو پلانٹ کے اوپر صرف دو یا میکسمم تین جو شاخیں اس کو رہنے دینا ہے دو سے تین شاخیں رکھنے کا جو بینیفٹ یہ ہے اس پیس میکسمم فلاورنگ ہوگی اور جو فروٹ کا جو ایک ویٹ ہوتا اس کی وجہ سے یہ پودا جو ہے زیادہ نیچے جھکے گا نہیں اس کی ہیلتھ بہتر رہے گی دوسری اہم چیز وہ یہ کہ جو ان کے لیوز اور اس کے سٹیم کے درمیان نوڈ ایریا ہوتا ہے یہ دیکھئے اس پہ جو سکرز یہ انہیں سکر کہا جاتا ہے یہ ننہا سا چھوٹا سا پلانٹ آپ نے اس کو ریموف کرنا ہے چاہے سیزرز لے لیں آپ یا اپنے ہاتھ کی مدد سے یوں پنچ کر لیں یہ اہم چیز وہ یہ کہ آپ نے اس کے جو نیچے والے پتے ہیں ریموف کر دینا اب یہ دیکھئے گا یہ پتہ کیونکہ زمین سے ٹچ کرتا رہا اس پہ فنگس آگیا فنگس لگ گیا ہے جس نے اس کو آپ دیکھئے بلکل ہی پیلا کر دیا اسے میں ریموف کر دوں گا اگر میں اسے ریموف نہ کرتا تو یہ فنگس اوپر تک آ جاتا تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے تقریباً چھ انچ تک یہ جو سٹم ہے اس کی مین اس پہ جو بھی پتے ہیں آپ اسے ریموف کر دیں یہ دیکھئے یہ میں نے ریموف کر دیا یہ دیکھئے چینج کا ایریا میں نے کلیر کر دیا ہے اب کوئی بھی ایسا پتہ نہیں ہے جو کہ زمین کے ساتھ ٹچ کرے گا اور فنگس اوپر جانے کا اندیشہ رہے گا دوسرا یہ کہ اس سے جو پلانٹ کی اوورال ہیلتھ ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے اب میں اسی طرح ان پلانٹس پہ سے بھی جو برانچز ہیں جو ایکسرا برانچز ہیں کیونکہ مجھے میکسیمم تین برانچز رکھنی ہیں اس کے علاوہ جو ہوگی میں ریموف کر دوں گا اسی طرح جو سکرز اس پہ اپیئر ہو رہے ہیں نارڈ ایریا قریب ان کو میں ریموف کروں گا امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائٹ شیئر اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ